اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے تو وہ جو بیگ ماننے والے حکومت میں پاکستان ہم سے یا کس سے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہم سے چھین لیتے ہیں کسی نے کتاب ٹھائی ہوئی ہے کوئی نجومی بنا ہوا کوئی طویزوالا بنا ہوا ہے سارے قیم طبیب یہاں ہی آئی ہوئے ہیں نیلم سے بھمبر تک سارے 11 کے 11 جو ہمارے ذلیں ہیں وہاں کے لوگ موجود ہیں اور یہ بات مجھ سے پوچھنے کے وجہ آپ ایک دفعہ گورنمنٹ سے ضرور پوچھیں کہ کس چیز نے ڈاکٹرز کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آکے کھڑے ہیں ڈیفینٹلی ہمیں کوئی شاپ نہیں ہے اوپی ڈیز آز ہاسپٹلز چھوڑ کے سڑکوں پہ آکے بیٹنے کا ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے لیکن چیزیں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آواز اٹھانی پڑتی ہے ہم بغیر سیکیورٹی کے منیمم پیز میں اور وداوٹ پروپر فسیلٹیز جو ہاسپٹلز میں ہونی چاہیے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو چیزوں کی لیمٹ جب کراس ہو جاتی ہے تو ہمارے بھی بس سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں جس میں ہمیں روڈز پہ آکے گرمی میں بیٹھ کے اتنا چیخنے پہ اتنا اعتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا ہوا ہے منیمم پی لے رہے ہیں ہم اس وقت آپ کمپیر کرنے کسی بھی اور سوبے سے کسی بھی اور پاکستان کے پارٹ سے ہماری پی کیا ہے اور وہ پی پی کیجز کیا لے رہے ہیں سیکنڈ بات ہم ویڈاوٹ سیکیورٹی کام کر رہے ہیں اس حد تک سیکیورٹی نہیں ہے کہ فیمیلز ہوکے ہمیں نائٹ ڈیوٹی کرنے سے پہلے ایک پورا ڈپریشن کا اپیسوڈ سے انزائیٹی کے اپیسوڈ سے گزرنا پڑتا ہے کہ ویڈاوٹ سیکیورٹی کیسے ڈیوٹی کریں گے کوئی کسی بھی وقت ہمیں مار کے گالیاں دے کے برا بلا بول کے چلا جاتا ہے اور ہم بے بس بنے وے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے سیکیورٹی اتنی لائک کرتی ہے تھرڈ ٹھیک یہ ہے کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس وقت میرے پیرنٹس میں سے کوئی بہت زیادہ سکھ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گی اسے لے کے سی ایم ایس مزفر آباد یا ایمز مزفر آباد آؤں گی یا شفا جاؤں گی دیفنیٹلی شفا پہنچنے کے لیے بھی پیشنٹ کی کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ ساری فسلیٹیز جو سی ایم ایس پنڈی میں یا شفا میں موجود ہیں وہ ہمیں یہاں چاہیے تاکہ ہم ریفل سسٹم کو ختم کر چکے ہیں میں نے روکوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ جو گھر سے ہزار روپیا دو ہزار روپیا پاکٹ میں ڈال کے آتے ہیں ان کو جب یہاں سے آپ ریفر کرتے ہو تو وہ کس طرح ریفر ہوتے ہیں یہ بات ڈاکٹرز کے سوچنے کے بجائے حکومت کی سوچنے کی ضرور ہے وہ ایک دفعہ ضرور اس ٹاپک پر سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی جن سے وہ ووٹ لیتے ہیں